بہت ساری امیدیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی تو وہ پوری نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ناؤمید ہو جائیں کیونکہ ناؤمید یہ ایک گفر ہے جو نہ اللہ کو پسند ہے نہ اس کے رسول کو پسند ہے خدا چاہتا ہے کہ امید بندی رہے اور دعا مانگتے رہے اور دعا مانگنا ایک صدا ہے ایک پکار ہے جو ہم اپروردگارِ عالمس کو صدا دیتے ہیں اور پکارتے ہیں مولائے گینہ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور آپ نے فرمایا کہ اسے مسلسل یہ دروازہ کھٹ کھٹاتے رہنا چاہیے جو دعا کا دروازہ ہے جب تم صاحب بن کے دروازے کو مسلسل کھٹ کھٹ آوگے تو ایک نیک دن تمہارے نئے وہ کھل جائے گا امام نے یہ بھی فرمایا کہ جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا اس لحاظ سے وہ دروازہ تمہارے نئے کھل جائے گا اس لئے جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا وہ ہمیں ضرور ملے گا لیکن اس کے لئے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیں اور امید کا دامن ہم اس وقت چھوڑیں جب ہمارا کوئی سرپرس نہ ہو ہمارا کوئی وارث نہ ہو ہمیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو ہمارا وارث بھی موجود ہے ہمارا دیکھنے والا بھی موجود ہے ہمارے دلی تمناوں کو جاننے والا بھی موجود ہے ہمارے وقت کے امام امام مہمدیب آخر زمان جو حجتِ خدا ہیں قائم بھی ہیں دائم بھی ہیں اور زمین پر پرودگارِ عالم کے نمائندے ہیں اور امام ہمارے حالات جانتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا امام ہمارے دعا کو مستجاب کریں گے ایک شخص امام زمانہ سے بہت محبت کرتا تھا اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ امام کو دیکھیں اور رو برو امام سے ملاقات کریں اسے بہت کوشش کی کہ امام کس طرح اسے ملاقات کریں کسی نے کہا کہ تو کربلا چلا جا امام وہاں پر زارت تھی امام کی نہیں آتے ہیں تو اسے ملاقات کریں گے دل میں تمنہ رکھ ہو سکتا ہے امام تو اسے مل جائے وہ وہاں پہنچا کربلا پہنچا سامرہ کاسمین نجف پھر مشہد تمام معصومین کی زارت کی لیکن امام سے ملاقات کا اس کو شرف حاصل نہیں ہوا اس کے بعد کسی نے اس کو کہا کہ تو حج بھی کرنے جا سنا ہے کہ امام میں زمانہ حج کے دوران آتے ہیں اور دعاوں کو سنتے ہیں ملاقات کریں گے بس یہ حج کرنے بھی چلا گیا لیکن وہاں پر گوستے امام سے ملاقات نہیں ہیں معمین کی ضدیت تھی کہ میں امام کو روبرو دیکھوں گا امام سے روبرو بات کروں گا خواب میں نہیں امام کو سامنے دیکھنا چاہتا امید ہے مجھے کہ امام مجھے ضرور نظر آئیں گے اسی امید پر میں نے کہا ہے کہ جب آپ امید مانتے ہیں تو پر گوستے گار عالم آپ کی نیت کو جانتا ہے جو آپ کے حقوں میں بہتر ہوگا آپ کی دعا ضرور سنیں اس سے یہ امید مانتے ہیں کہ میری کوئی دعا نہیں میری یہی دعا ہے کہ میں نے وقتی امام سے ملاقات کرنا چاہتا جکاہت ادا کی خمس ادا کیا جو بھی حقوق و لبات کیسے کوشش کی وہ ادا کرتا رہا اور امام سے ملاقات کر لیکن ممکن نہیں ہو اور امام سے ملاقات نہیں ہو امام اس سے راضی انہوں سے ملاقات کرے سب کچھ دینے کے بعد بھی امام سے ملاقات نہیں ہوئی بہت مایوس ہو گیا اب یہاں پر اس کے امیدیں ٹوٹ گئیں اور اس نے بحری جہاز سے سفر عراق اختیار کیا کہ میں کربلا جاؤں گا امام حسین کی روزے پر رہوں گا اور وہیں پر مر جاؤں گا لیکن دل میں ایک شکوا ہے کہ اگر امام موجود تھی تو مجھے نظر کیوں نہیں میں نے کچھ نہیں مانگا ایک امید کی تھی اور خدا میری امید کو پورا کرتا کہ امام سے ملاقات کروا دیتا لیکن ایسا ہوا ہی نہیں بحری جہاز میں بیٹھ کے نا امید ہو گیا مایوس ہو گیا اب مایوس ہی کفر ہیں جو امام کی چاہنے والی نے کی خدا پر توقع کرنے والے نے ایک نا امیدی کا اظہار کیا نا امید ہو گیا مایوس ہو گیا اور جہاز کے کفر والے حصے جس ارشاہ کہا جاتا ہے اس پر جا کے بیٹھ گیا اس کو لگا کہ کسی نے اس کو پیچھے سے دھکا دیا ہو اور وہ پانی کے اندر جا کر گر گیا جب وہ پانی کے اندر گر آیا تو لوگوں نے دیکھا وہ خود کہتا ہے کہ میں نے آوازوں کو سنا کہ کوئی میرے پیچھے دوڑتا ہوا آیا ہے کہ میں پانی میں گر گیا مجھے بچانے کی نہیں جہاز کے عملے کے لوگ پانی کے اندر کودے ہیں اور مجھے بچانا چاہتے تھے لیکن میں بھی ہوش ہو چکا تھا جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا ایک سفید سنگ مرمر کی مززد ہے جہاں پر لوگ وضو کر رہی ہیں مجھے دیکھ کہ انہوں نے کہا کہ تم بھی وضو کرو نماز کو ادا کروا جنہے کر دیلیں میں نے جلدی جلدی وضو کیا نماز ادا کرنے کے نئے صفوں میں جا کے کھڑا ہوا یہ سب سفید لباس پہنے ہوئے تو میں نے ان سے سوال کیا کہ تم لوگ کون ہو تو ان لوگ نے مجھے کہا کہ ہم شہید ہیں جو راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں اور یہ مسجد ہیں مسجد امام زمانہ اور ہر جمعے کے دن ہم شہیدوں کو امام نماز پڑھانے کے نئے آتے ہیں ابھی شخص بہت حیرت میں رہے گیا کہ امام زمانہ آئیں گے میں ملاقات کروں گا امام سے وہ صفوں میں جا کے کھڑا ہو گیا لیکن اس کتنی عمت نہیں ہوئی کہ صفوں میں آگے جا کے کھڑا ہو گیا اسی بہت پیچھے جا کے صف میں کھڑا ہو گیا اسے دیکھا کہ ایک سفید لباس میں بیان نہیں کر سکتا چہرہ نورانی ہے سر جھکا ہوا ہے اور وہ آئے ہیں اور سب سے آگے جا کر انہوں نے امامت کروائی ہے ان کے پیچھے اقتدام میں سب نے نماز کو ادا کیا کہتا ایک جلالت تھی ایک نورانیت تھی کہ میرا سر جھک گیا میں دیکھی نہیں سکا میں بیانی نہیں کر سکتا اس کے بعد جب نماز اختتام پذیر ہوئی تو امام زمانہ علیہ السلام نے سب سے مصافہ کیا مصافہ کرتے کرتے جب امام میرے پاس آئے تو میری نظر امام کے قدموں سے نہیں اٹھے کہ کتنے نورانی قدم تھے میں چہرے کے تابانیاں کیا برداش کرتا میں رونے لگا آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تیری خواہش تھی کہ تو امام سے ملاقات کر اب تیرا امام تیرے سامنے کیوں نہیں دیکھ رہا میں نے فوراں قدموں میں بیٹھ کر کہا مولا آپ کے قدموں کی اتنی نورانیت ہے میں برداش نہیں کر سکتا میں آپ کا چہرہ کس طرح دیکھ سکتا ہوں فرماتے ہیں کہ تُنہ امید ہو گیا تھا تُنہ امیدوں کو توڑ دیا تھا تُنہ امیدوں کو توڑ دیا تھا تُنہ مایوس ہو گیا تھا حالکہ مایوسی کفر ہے پس کیا چاہتا ہے کہ مولا میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں فرماتے نہیں تُن پلٹ کر جاؤ اور لوگوں کو بتانا کہ جب بھی تُن نا امید ہو تو یاد رکھو تمہارے وقت پر ہے تمہارے امیدوں کو Peanut جان ڈالنے پڑ گیا مائن اس کی کفر ہے جب تم گڑ جاتے ہو تو تمہارے امام ہی تمہım اٹھاتا ہے جب تم پریشان ہوتے ہوتے ہو تمہارے امام تمہارے ساتھ پریشان ہوتا ہے تم جب روتے ہو تمہارے امام تمہارے فیغام کر روتا ہے تمہارا امام کی کمل سی باخبر ہے تمہارا امام بس ہی کہتا ہے میں نے آنکھوں کو من کیا جب آنکھیں کھولیں تمہیں جہاز کی اسی مقام پر تھا مجھے یقین نہیں ہوتا شاید میں نے خواب میں امام کی ذارت کی لیکن وہ نے مجھ سے آ کر کہا کہ تم تو پانی میں گڑ چکے تھے ہم تمہیں بچانے کی نہیں بھی گئے تھے تم کیسے واپس آئے تو بس میرے زبان سے یہی جملہ دا ہوا میں گڑ چکا تھا دیکھیں مجھے سمحلنے والا میرا امام تھا میں ڈوب چکا تھا مجھے ڈوبتے کو کنارہ دینے والا میرا امام تھا میں نا امید ہو چکا تھا میری امیدوں میں زندگی دینے والا میرا امام تھا تو ہم لا وارث نہیں ہیں ہمارا امام موجود ہے وہ جن کا امام موجود ہو جن کا وارث موجود ہو ہو سکتا ہے کہ وہ پریشان ہو پریشانی ویان کرنے کے لئے آپ کا وقت کا امام ہے آپ کے مایوسی کو دور کرنے کے لئے آپ کا وقت کا امام ہے لیکن جب جو دعا آپ کی حق میں بہتر ہوگی مجھے یقین ہی ہمارے وقت کے امام ہماری دعا اسی وقت قبول کروائیں گے کیونکہ اللہ کی مارگاہ میں سب سے بڑا وسیلہ جو ہے امام وقت حجت الاخر امام مہدیات وزنید اللہ حسین اللہ حسین صلی اللہ محمد 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 شکریہ